اگلا سوال اگر وہ جو حدیث سناو نا سوال سناو سناو بھائی حضرت وہ جو نماز پرانے کی حضرت ابو بکر کو جو نے حکم دیا گیا تو تین بار رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز پڑھا ہو تو حضرت عائشہ انکار کر رہی تھی تو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حدیث تو یاد نہیں ہے اردو میں بتا رہا ہوں آپ کو اسے مختصر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا بولو اگر بولو اگر مرد ہو تو بولو تو کیا بولا انہوں نے عائشہ کو کیا بولا عائشہ کو یہ بولا کہ آپ یوسف کی کنسی عورتوں میں مصر کو انکنن انتن سواحب یوسف انتن سواحب یوسف اس کا ترجمہ کیا ہے جو مراد ہیں وہ کافر ہوتے ہیں تھی نا بلکل تو یہ حضرت عائشہ بھی نہیں پھر نوز بلا کافر ہو گئی اس میں تو خلاق نہیں دی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پھر آپ جواب دیدو نا تو یہ بات یہ ہے عزیز کے بلا وجہ کسی شخص کو اتنا صف جملہ کوئی نہیں کرتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب ہے اخلاق عظیم صحیح ہے کہ نہیں یہ قرآن کی آیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عظیم ہے ہے کہ نہیں عظیم بلکل فرمایا دنیا چھوٹی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عظیم ہے تو جس کے شخص کا اخلاق عظیم ہے اخلاق عظیم ہے وہ بلا وجہ کسی کو نہیں کہتا کسی عورت کو کہ تو جو ہے وہ مصر کی جو بدماش عورتیں تھی جو زنا کرنا چاہتی تھی جنہوں نے نبی نبی یوسف علیہ السلام کے خلاف انہوں نے منصوبہ بنایا ان کو جیل بیج دیا بڑا سیاست کیا ان کے ساتھ یہ حدیث آپ کے کتب میں موجود ہے یہ بخاری کے حدیث ہے بھائی بخاری مسلم کے حدیث ہے بخاری میں تو ہے بخاری میں تو ہے آپ کے کتب کی بات کر رہا ہوں ہے موجود ہے تو یہ کیوں کہا میرے بھائی اس کی راوی خود بھی آئیشہ ہے اور آپ کو یہ یاد رکھنی چاہیے کہ آئیشہ جو ہے سنہ ستاون میں اس کی وفات ہے تو آئیشہ کیا کہہ رہی آئیشہ کہتی ہے دیکھیں آئیشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابوبکر کو کہہ دو نماز پڑھا میں نے کہہ دیا میں نے کہا کہ وہ نہیں یہ وہ کیا میں نے ابوبکر کو نہیں بلائے کیونکہ ابوبکر کو رونا آتا تھا ابوبکر کو رونا آتا تھا اور میں نے کہا کہ وہ ادھر آئے گا تو رونا شروع کر دے گا آپ کی جگہ پر اور میں یہ کہتا کہتی تھی کہ ابوبکر اگر وہ نماز پڑھائے تو لوگ جو ہیں اس کا کیا کریں گے ابوبکر کا جو ہے اس کا تیرا کر دیں گے تیرا بولتے ہیں اس کو شگون اومن انگلش میں اومن بولتے ہیں یہ بڑا شوم آدمی ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پیار ہے چگون نہیں سمجھایا چگون نہیں سمجھایا مثلا آپ جو ہے نا آپ فرض کریں آپ کو ایک وہ راستے میں اگر آپ کو کہوہ نظر آئے نا تو آپ کہتے ہیں یہ غلط بات ہے یہ آج کوئی برا حادثہ آئے گا اس کو تیارہ بوتا ہے تو وہ اس نے کہا کہ لوگ مسلمان جو ہیں صحابہ جو ہیں تیارہ کریں گے تیارہ کریں گے یعنی کہیں گے کہ ابو بغر جو ہے بہت شوم آدمی ہے منحوس آدمی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جگہ پہ یہ نماز پڑھانے آیا تو میں نے اس لیے نہیں بیجا ابو بغر تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دفعہ اسرار کیا تو پھر میں نے ابو بغر کو بیجا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وہ گالی گالی یہ تو ہے کہ آپ جو ہیں وہ سواہب یوسف ہیں جو عورتیں جو مصر والی تھی تو یہ بات غلط ہے دیکھیں یہ بات غلط ہے اس کی وجہ یہ ہے ہمیں اس آئیشہ کی بات آئیشہ کی بات پہ ہمیں یقین نہیں ہے کیونکہ اگر ایک شخص دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر حکم دیتے تھا ہے کہ فلانی شخص کو کہہ دو نماز پڑھو تو آئیشہ کیلئے واجب ہے بلا ججہ کے تعمیل کریں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہا ہے تو یہ کہہ رہے کہ نہیں میں نہیں کرتی یہ کہنا اور پھر اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا اگر اس کے اچھی نیت ہے کہ بھئی دیکھیں لوگ میرے والد کی بدنامی نہ کریں تو اس وجہ سے ان کو کافر بنا دیں مصر کی کافر عورتیں قرار دیں تو ان میں کوئی تشابہ نہیں ہے ان میں کوئی تشابہ نہیں ہے کیونکہ مصر کے عورتوں میں کافر عورت کے نکاح نکاح کیسے ہو سکتا ہے یہ پوچھ رہا تھا آپ سے میں اسے کوئی مناظرہ نہیں کر رہا تھا آپ سنے ہیں بھئی ابھی سنے ہیں اس کی باری آئی کے قدم با قدم چلتے ہیں قدم با قدم چلتے ہیں تو اس کی وجہ یہ حضرت نہیں ہے تو آپ کے پاس یہ آئیں گے حضرت اور کس کے پاس آئیں گے اب تو سنے نا بھائی آپ بات کرنے دیں میں آ رہا ہوں اس کی طرف آپ دو ایک دو منٹ تحمل کریں بات یہ ہے معاویہ صاحب کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلہ وجہ نہیں کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے اہل بیت علیہ وسلم کے احادیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم نہیں دیا تا ابو باکر کو کہ نماز پڑھا دیں اب آئیشہ نے اپنی طرف سے اپنی طرف سے اس نے اپنی طرف سے اپنے والد کو خبر دی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہے تم جا کے نماز پڑھا تو وہ چلا گیا نماز پڑھانے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتا چلا کہ اس نے اپنی جانب سے یہ کام کیا ہے تو تب اس نے کہا ہے انکن انتن سواحب یوسف کہ آپ آپ عورتیں چوہیں اس کو اور حفظہ کو حفظہ نے اپنے والد کو بل Ojai کہ تُو نماز پڑھا دے اور عائشہ نے اپنے والد عبوآکر کو بل Molai کہ تُو نماز پڑھا دیں تاکے آپ لوگوں کی امامت بن جائے تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی دلیل دلیل سنو نا پہلی دلیل یہ ہے پہلی دلیل یہ ہے کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنو بھئی سنو پہلی دلیل یہ ہے چلو آپ دلیل سے سناتے ہیں آپ کو پھر یہ اس میں دس پندر بیس منٹ لگیں گے بھائی میں حدیث دکھاؤں میں تک گیا ہوں بلکل بلکل میں گھنٹا بھی پڑھ جاؤں گا میں تک گیا ہوں بھائی سنو سنو حدیث دکھاتے ہیں دکھاتے ہیں کوئی بار حدیث دکھاتے ہیں آپ کو سنو تم کوئی بار نہیں حدیث دکھاتے ہیں ہم تک گئے ہیں تو کیا ہوا ملاحظہ فرما یہ کتاب بخاری عزیزوں شابدار احیات طراث العربی یہاں پر ملاحظہ فرما یہ صفحہ نمبر 134 میں یہ روایت ہے ابو موسیٰ اشاری کہتے ہیں یہ عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری شدید ہو گئی تو انہوں نے کہا ابو بکر سے کہتو کہ نماز پڑھا دیں خالت عائشہ عائشہ نے کہا کہ وہ شخص جو ہے ابو بکر جو ہے اس کی دل جو ہے نازک ہے اور اگر وہ آپ کی جگہ نماز پڑھا دیں تو وہ نہیں کر سکے گا یہ کام اس سے نہیں ہوگا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ مرو عبا بکر فلیو صلی بن ناس ابو بکر سے کہہ دو کہ وہ نماز پڑھا دیں فعادت عائشہ نے دوبارہ یہ جملے دور آیا تو اس نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مری عبا بکر فلیو صلی بن ناس ابو بکر سے کہہ دو آئیشہ ابو بکر سے کہہ دو کہ نماز پڑھا دیں فَإِنَّ كُنَّ سَوَاحِبُ يُوسِف آپ لوگ بے شک آپ لوگ بے شک مصر والی عورتیں ہیں سواحب و يُوسف مصر والے ہی عورتیں ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ فَأَتَاهُ الرَّسُولُ فَصَلَّا بِالنَّاسِ بھلے پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور ابو بکر کہتے ہیں ابو بکر نے نماز پڑھا ہے دعالان کے بعد میں حدیث آئے گی کہ ابو بکر کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہٹایا ہے ہوا جائے گا دوسری حدیث میں یہ ہے کہ آئشہ سے روایت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مریضی میں کہا بیماری میں ابو بکر سے کہہ دو نماز پڑھا دے میں نے کہا اِنَّا بَا بَكْرٍ اِذَا قَامَ فِي مَا قَامِكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ الْبُقْوَا فَمُرْ عُمَرَ بِالْفَلْ يُسَلِّبِ الْنَّاسِ میں نے کہا کہ ابو بکر نماز نہیں پڑھا سکتا وہ رونا شروع کر دے گا عمر سے کہہ دے کہ عمر نماز پڑھا دے تو اس نے آئیشہ نے آفسہ سے کہا کہ ابو بکر سے کہہ دو آئیشہ سے آئیشہ کہتی کہ میں نے آفسہ سے کہا کہ عمر سے کہہ دو کہ ابو بکر جو ہے میں نے آئیشہ سے کہا کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی بات کہہ دیں کہ عمر جو ابو بکر جو ہے نماز نہیں پڑھا سکتا اس کو رونا آتا وہ رونا شروع کر دے گا گریہ شروع کر دے گا تو عمر کو کہہ دے کہ نماز پڑھا دے تو عائشہ آفسہ نے بھی یہی کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مہ خاموش انکن لانتن سواحب یوسف اب یوسف علیہ السلام کے صاحبات ہیں لیکن عائشہ خود اعتراف کرتی ہے کہ اس کی یہ بات جھوٹ ہے دیکھ عائشہ خود خود اپنی قذب کا اعتراف کرتی ہے ملائزہ فرمائیے کتاب مسلم شاب دار الفکر بیروت لبنان میں یہ کتاب چپی ہے یہاں پر ملائزہ فرمائیے صفحہ نمبر دو سو چھے کتاب السلاح حدیث نمبر چار سو اٹھارہ یہاں پر عائشہ کہتی ہے یہ سب باتیں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ابو باکر رونا شروع کر دے گا یہ سب جھوٹ ہیں اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ میرے دل میں یہ تھا کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ ابو باکر نماز پڑھیں تو لوگ اس کو نہ حس سمجھیں گے لوگ ابو باکر سے ابو باکر کو منحوس آدمی سمجھیں گے اور لوگ اس کو شوم سمجھیں گے شوم یعنی منحوس یہاں پر پھر عائشہ اگلی حدیث میں مجھے اسی بات سے کراہیت تھی کہ بھئی لوگ جو ہیں ابو باکر کو منحوس سمجھیں گے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پہ آیا تو اس نے خود اپنے جھوٹ بولنے کا اعتراف کیا ہے اب جو ہے عزیزوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ابو باکر سے کہہ دو نماز پڑھا دو عائشہ کہتی کہ نہیں وہ تو رونا شروع کر دے گا پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آپ تو یوسف کے صاحبات ہیں یوسف والی عائشہ افسر سے دونوں سے آپ یوسف کے اور مصر کے عورتوں کی طرح ہیں وہ جو بدکار عورتیں تھیں تو یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ گفتگو جو ہے عائشہ نے آخر میں بات بھی مانا ہے تو یہ گفتگو اس بات کا جواز نہیں ہے کہ اتنا سخت جملہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ آپ تو مصر والی عورتیں ہیں کافرہ عورتیں جو بہت ہی ایک نبی پہ اتنا ظلم کیا اس کو جیل بجوا دیا اتنا سخت جملہ حالانکہ آپ صاحب خلق عظیم ہیں تو یہ جملہ کیوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگوں کے ذہنوں میں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے تو یہ کہا ہے اب یوسف کے ساتھ جو عورتوں نے ظلم کیا وہی لوگ ہیں عائشہ اس کے لئے صفائی پیش کر رہی ہے عائشہ کیونکہ سنت سنتاوان میں اس کی وفات ہوئی ہے یہ بعد میں آ کر صفائی پیش کر رہی ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے وہ صحیح حقیقت نہیں بتا رہی ہے اصل حقیقت کیا ہے وہ جو ہے ذمہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ڈال رہی ہے کہ بھئی میں تو میرے نیت تو صحیح تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سخت جملہ بولا ہے مجھے کافر بنا دیا حالانکہ اس کے اصل حقیقت یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا تھا کہ ابو بکر نماز پڑھا دے ابو بکر نماز پڑھا دے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ عائشہ نے اپنی طرف سے ہے حفظہ نے اپنی طرف سے دونوں نے اپنے والد کو بلایا تھا نماز کے لیے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتا چلا ہے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتا چلا ہے کہ ان لوگوں نے یہ کام کی ہیں تو اس وقت بلایا کہ تم میری زندہ ہوں تم میرے خلاف اس طرح منصوبے بناتے ہو غصب خلافت کے لیے کہ یہ اپنے والد کو بلا دیتی ہے یہ تو عائشہ اپنے والد کو بلا دیتی ہے کہ تم جا کے نماز پڑھاؤ تو تب بولا ہے اس کی دلیل کیا ہے عزیزوں اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہی پتا چلا کہ ابو بکر نماز پڑھا رہا ہے ساخت تکلیف کے باوجود وہ آگئے انہوں نے ابو بکر کو ہٹایا ہے نماز سے ملاحظہ فرمائی یہ کتاب ہے صحیح بخاری دلیل یہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر کو حکم نہیں دیا تھا نماز پڑھنے کی عائشہ نے حکم دیا ہے اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود حکم دیتے تو وہ ابو بکر کو نماز سے عزل نہ کرتے عزل نہ کرتے ملاحظہ فرمائی عزیزوں یہ کتاب ہے بخاری شاب دار احیات طراث العربی یہاں پر آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 134 میں حدیث نمبر 664 عائشہ کہتی ہیں عائشہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیمار ہو گئے وہ شدید بیمار ہو گئے نماز کا وقت آگیا آزان ہو گئی ہے تو انہوں نے فرمایا کہ ابو بکر سے کہہ دو کہ نماز پڑھا ہے تو ان سے کہا گیا کہ ابو بکر ان سے کہا گیا کہ ابو بکر جو ہیں وہ بہت ہی رونے والے آدمی ہیں وہ تو روتے ہیں وہ جب آپ کی جگہ پہ نماز پہ کڑھے ہو گئے تو وہ نماز نہیں پڑھائے گا وہ اس کو تو تورانہ شروع کر دے گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ یادہ کیا عائشہ اب کہتے ہیں کہ دوسروں نے یہ باتیں ان کو کہا ہے بھئی وہ تو نماز نہیں پڑھا سکتا تو تین دفعہ جب کہا ہے پیغمبر نے اب یوسف کی یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو عورتوں نے زیادہ دی کیا آپ وہی لوگ ہیں ابو بکر سے کہہ دو نماز پڑھا دیا ابو بکر نماز پڑھانے لگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ میری بیماری جو ہے کچھ خفیف ہے ہلکی ہو گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکل گئے دو مرد تھے اب وہ نام بھی نہیں لے رہی کیونکہ دشمنی ہے اس کو ایک بغلم ہے امیر المعنین علیہ السلام دوسرے بغلم ہے فضل ابن پاس ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں یہ کوئی خفیف ہے بیماری ان کی یہ ان کی بیماری ہلکی ہے ایک شخص چل بھی نہیں سکتا چل بھی نہیں سکتا میں عائشہ خود کہہ رہی کہ میں دیکھ رہی ہوں ابھی دیکھ رہی ہوں کہ ان کی ٹانگیں جو ہیں وہ اپنے قدم نہیں اٹھا سکتے تھے دو بغل ہیں دو بغل میں دو آدمی ہیں ٹانگیں قدم نہیں اٹھا سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید درد کی وجہ سے قدم نہیں اٹھا سکتے ہیں تو ان کے جو دو قدم مبارک ہیں زمین پہ وہ لکیر کینچ رہے ہیں زمین پہ وہ خط بنا رہے ہیں اتنی شدید بیماری ہے دو آدمی گغبغل میں ہیں اس قدم انہیں اٹھا سکتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پتا چلا کہ ان کی بیماری خفیف نہیں تھی کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خفیف ہو گئے کہاں خفیف ہو گئی ہے ابو باکر جو ہیں جب دیکھا کہ پہغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ رہے ہیں تو اس نے ارادہ کیا کہ وہ ہٹ جائے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنی جگہ پہ چلے جاؤں چلے جاؤں اپنی جگہ پر تیری جو جگہ ہے نا جہاں پہ ہر آدمی صف میں نماز پڑھتا نا ہر آدمی اپنی جگہ ہوتا ہے مسلی وہاں پہ کڑے ہوتا ہے اب چلے نکل جائے نکل جائے یہاں سے جاؤں اپنی مکان پہ اپنی جگہ پہ جاؤں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا گیا وہاں پہ ابو باکر وہ ساتھ تھا ابو باکر ہٹ گیا بھئی ورسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ پہ ہے قیل لِلعامش وَقَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يُسَلِّ وَأَبُوْ بَقْرُ يُسَلِّ بِسَلَاتِ وَالنَّاسُ يُسَلُّونَ بِسَلَاتِ ابی باکر فَقَالِ بِرَأَسِينَا اامش سے کہا گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور ابو باکر ان کی يُسَلِّ بِسَلَاتِ رسول فاق صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے ساتھ وہ ان کی احتمام اقتدا کرتے تھے اقتدا کیا ہے وہ ان کی نماز پڑھ رہے تھے اور لوگ ابوبکر کے نماز پڑھ رہے تھے رسول نماز پڑھا رہے ہیں ابوبکر ان کی اقتدا کر رہے ہیں اور لوگ ابوبکر کی اقتدا کر رہے ہیں یہی ہوا ہے آمشن کاجی ہاں یہ جملے میں بڑا فراد ہے ایک امام جماعت ہے وہ نماز پڑھا رہا ہے لوگ اس کی اتباع کر رہے ہیں تو ابو بکر کی نماز پر کیسے نماز پڑھنا ہے اس کا مطلب یہ ہے عزیزو کہ ابو بکر لوگوں کو تکبیر سنا رہا تھا اور اس پر علماء نے ان جماعت کے علماء نے بلکہ خود بخاری میں اس کی تصریح ہے ملاحظہ فرمائی یہ کتاب ہے کتاب بخاری وئی صفحہ 141 میں حدیث نمبر سات سو بارہ من اسمع الناسا تکبیر الامام امام کی تکبیر لوگوں کو سنانا ای وئی سینکن سواحب یوسف فتاخرہ ابو بکر ابو بکر پیچھے ہٹ گیا ابو بکر پیچھے ہٹ گیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے کہا ان مکانک جاؤ اپنی جگہ پہ جاؤ چلا پیچھے ہٹ گیا وقعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جہاں پہ ابو بکر نماز پڑھا رہا تھا وہاں سے ہٹ گیا تو اس کے جم میں بیٹھ گیا ان کا جو اپنا ممبرتہ محراب تھا وابو بکرن یسمع ناسا تکبیر ابو بکر لوگوں کو تکبیر سنا رہا ہے یہ کتاب ہے تنویر الحوالک شرح معتع مالک تالیف عبد الرحمن السیوطی جزئے اول عبد الرحمن السیوطی بہت معروف علم ہے جزئے اول چاپ مصر اچھا یہ ہاپر ولاعظہ فرمائی یہ صفحہ نمبر ایکسو چپن ہے وکان الناس يسلون بسلاة عبی بکر اس کی شرح میں فرماتے ہیں وکان الناس يسلون بسلاة عبی بکر ان يتعرفون به ما كان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يفعلو لضعف صوتیا ان يسمع الناس اک تکبیر تکبیر الانتقال فکان ابو بکر يسمعهم ذالک کہ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں اور لوگ ابو بکر کے نماز پر نماز پڑھ رہے ہیں اس سے کیا مراد ہے کہ ابو بکر کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بمار ہے ان کی آواز اوپر نہیں جا رہی ہے ابو باکر بلند آواز میں تکبیر کہتے تھے وہ لوگ ان کی تکبیر سن کر رکو سجود کرتے تھے جن کو نظر نہیں آتا تھا امام نظر نہیں آرہا دور ہے ان کی تکبیر سے وہ رکو سجود کر رہتا ہے تو پتا کیا چلا عزیزوں پتا یہ چلا کہ ابو باکر جو ہے ابو باکر کو عائشہ کہتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ابو باکر نماز پڑھا دے اور پھر ابو باکر عائشہ کو گالی دیا ایسے غلط کام کیا ہوگا جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف بہت غلط خطرناک منصوبہ بنایا یوسف کے عورتوں نے مصر کے عورتوں نے تو اسی طرح یہاں پر حائشہ حفظہ نے غلط منصوبہ بنائے نماز پڑھانے کا تب ہی ان کو اس طرح گئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں سخت جملے بولیں اور عائشہ اصل واقعہ نہیں سنا رہی وہ خود اپنے جھوٹے ہونے جھوٹی ہونے کا اطراف کیا اس نے کہ بھئی میں ابو بکر کے ابو بکر رونا شروع کر دے گا ابو بکر وہ سب باتیں جھوٹیں تو اس نے ہم نے جھوٹے ہونے کا خود واضح طرح اطراف کیا دوسری بات دوسری بات عزیزو اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو حکم دیا ہے کہ نماز پڑھو تو پھر ان کو ہٹایا کیوں ہے عزل کیوں کیا ہے اور وہ بھی شدید بیماری کے حالت میں خط جو ان کے پیر زمین پر کنچ رہا ہے ٹھیک ہے نا صرف کیا کیا اسے تکبیر سنائے لوگوں ٹھیک ہے نا تکبیر سنائے تکبیر سنائے ٹھیک ہے نا اور وہ یہ کس کام سے اٹھایا ہے ہٹایا اس کو اس کام سے ہٹایا ہے جو ہر فاسق کے لیے جائز ہے اسلام میں یہی ہے ان کی مذہب میں کہ ہر فاسق کے پیچھے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں ملاحظہ فرمائی یہ کتاب ہے سی بخاری چابدار احیات طراث العرب یہاں پہ عزیزو صفحہ نمبر دس میں باب امامت المفتون صاحب فتنہ آدمی کا والمبتدع بدعتی کا بدعتی کافر ہوتا ہے جہنمی ہوتا ہے اس کی نماز سیئے ہے اس کے پیچھے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں قال الحسن حسن نے کہا صلی وعلیہ بدعتو حسن نے فرمایا ہے حسن بسری نے ان کا بخاری میں روایت کی ہے بدعتی کی پیچھے نماز پڑھو بدعت اس کے اپنی گناہ ہے بدعت اس کے اپنی ذمہ داری ہے آپ اس کے پیچھے نماز پڑھو زہری نے فرمایا ہے مخنص کسرہ کسرہ کے پیچھے بھی نماز جائز ہے ٹرانس جنڈر کسرہ ہے کوئی مسجد شروع کر دینا کسرہ کے لیے کسرہ کے لیے دیکھو یہ سنن ابھی دعوود ہے ابوبا کرسو ابوبا کوس اندہودے سے اٹھایا ہے کسرہ بھی پیٹ کر سکتا ہے وہ مبتدہ سب کی پیچھے نماز جائز ہے سنن ابھی دعوود تبع المکتبہ العصریہ جزہ اول یہاں پہ باب و امامت الفاجر بر والفاجر صفحہ نمبر 162 نیک اور فاجر آدمی کی پیچھے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں ابھی حریرہ روایت کرتے ہیں نماز واجب جو فرض نماز ہے یہ واجب ہے کہ آپ ہر مسلمان کی پیچھے پڑھیں ہر مسلمان کی پیچھے آپ نماز پڑھیں برن کانا چاہے وہ نیک آدمی ہو او فاجر یا فاجر ہو چاہے وہ کبائر کا مرتقب ہوتا ہے کبائر کیا لیوات زنا شراب جو بھی کرتا ہے اس کے پیچھے نماز پڑھو پھر جل نمبر 3 صفحہ نمبر 18 حدیث نمبر 205 یہ سنن ابھی دعوود میں بلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث نقل کیا ایغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث نقل نماز ہر مسلمان کی پیچھے پڑھنا واجب ہے جائز نہیں واجب ہے نیک ہو یا فاجر کبائر بھی انجام دیتا ہو اس کی کوئی نہیں کوئی بات نہیں نماز پڑھنا واجب ہے ہر مسلمان میت پر نیک ہو یا فاجر ہے یا کبائر کا مرتقب بھی ہے بارہاں اختصار کے ساتھ امامت نماز کی جو امامت ہے ان کی مذہب ہے وہ تو فاجر فاسق کبائر کے مرتقب کسرہ کسرہ اس کے پیچھے بھی نماز پڑھو جائز ہے لیکو اس کے باوجود وہ کام جو کسرے کے لیے بھی جائز ہے اس سے ابو بکر کو اٹھا دیا ہے دعوی صلی اللہ علیہ وسلم مزے کی بات تو یہ ہے اس نے ثابت کیا فائر کیا نا اس کو ہٹا دیا عزل کر دیا وہ جو ہر فاسق کر سکتا اس سے بھی ابو بکر کو اٹھا دیا سبحان اللہ اب ان کا سوال یہ ہے کہ اگر ان سے کہا فَإِنَّكُنَّا سَوَاحِبُوا يُوسف تو ان کو طلاق کی نہیں دی کیونکہ سواہِبُوا يُوسف تو کافر اورتے ہیں تو اس کا سوال جو ہے معاویہ صاحب نے ہم سکیا معاویہ حسین کراچی سے ہم تو کہہ رہے تھے پتھان ہے یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں سندھی ہوں تو بھائی دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں کفر کے دو اقسام ہوتا ہے ایک وہ کافر ہے جو کہتا ہے میں پیغمبر کو نہیں مانتا قرآن کو نہیں مانتا وہ سیدھا سیدھا کافر ہوتا ہے جیسے ہندو ہیں جیسے کرسچن ہیں کیا کہنا جیسے آپ کے مثلا کوئی شخص مرتد ہو جاتا ہے لیکن ایک کفر ہے جو ظاہر اسلام کے ساتھ وہ جمع ہو جاتا ہے جمع ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ شادی کر رہا جائز ہے وہ نفاق کا کفر ہوتا ہے وہ بالعجمع اس کے ساتھ آپ شادی کر سکتے ہیں ایک عورت ہے مثلا وہ اپنے نفاق چھپاتی ہے وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں اس کے ساتھ آپ شادی کر سکتے ہیں وہ آپ مر جائیں تو اس کو مراز بھی ملے گا اس کو مراز عرص بھی ملے گا وہ سب وہ احکام اسلام اس پر جاری ہوگا اچھا میں آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں میرے نیت یہ نہیں کہ میں آپ لوگوں کی دل آزاری کروں لیکن یہ باتیں جو ہیں وہ یہ اور انداز میں بیان نہیں کی جا سکتی خسرے والی بات بڑھ کے ہم ہم سے ہیں